بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من اللہ نبی عبادہ معزی سامن اسلام کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو میں دو لفظ ات کر دیتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں دو لفظیں یقین جانے اگر پورے اسلام کی دعوت کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسلام یہ اللہ کی طرف سے تھا جو میں کہوں مانو انسان وحد مخلوق ہے جو کسی کی مان کے چلتا اس کا گزارہ نہیں ہوتا ماں باپ کی مانتا ہے دوستوں کی مانتا ہے اپنی مانتا ہے عزیز و قارب کی مانتا ہے پارٹنر کی مانتا ہے استاد کی مانتا ہے کولیکس کی مانتا ہے باقی کوئی مخلوق مان کے نہیں چلتی اس کے اندر سسٹم فیڈ کر دیا گیا کوئی مخلوق مشروع نہیں لیتی اس لیے کسی مخلوق کی زندگی میں ورائٹی نہیں ہے تنبونی ہے کوئی کا گونستا جیسا تھا مکی کا چھتا جیسا تھا ویسے ہی ہے اس لیے کہ ان مخلوق کے اندر مشروع لینے کی ایک دوسرے سے ماننے منوانے کی حصہ ہوتی نہیں انسان وحد مخلوق ہے جس کو عمر بھر ماننا پڑتا ہے گیوینٹیک چلتا رہتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی مانتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں تو استاد کی مانتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں دوستوں کی مانتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کی ماننے لگ جاتے ہیں مانے بغیر انسان کا چارہ نہیں تو اللہ کہتا ہے جب تم نے ماننی ہے اور لازم ہے کہ تمہاری تخلیق اس طرح کیا ہے کہ تم ایک دوسری کے ساتھ چل کر رہنے پڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے اسلم پھر میری مانو یہ اللہ کا دعوی ہے اسلم میری مانو تم نے کیا دیکھنا ہے کیا بولنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا سونے کیسے جاگنے تو تمہیں کسی نے کسی کی تو ماننے ہی پڑے گی تو اسلم ایک لفظ ہے اسلم میری مانو اس کا جواب میں آتا ہے اسلم تو میں نے مان لیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے اسلم آسمان کی حکم خیش ہے اسلم تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے یا اللہ میں نے مان لیا جب یہ بات ہوگی اللہ نے کہا انہی جائل ہو کر لنہا سے امام لو اگر تم اسلم تو پہ آگئے ہو تو میں نے تمہیں کائنات کا امام بنا دیا امام ناظرین زندگی کے ہر شعبے میں امام ہوتا ہے اقبال نے کہا تھا نا کہ قوم کیا ہے قوموں کے امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں بھی بیکار بیچارے دو رکعت کے امام ہمارے امامت کا تصور محدود ہے اسلام کی نظر میں زندگی بھر کے تمام معاملات کی قیادت کرنے والا نیادت کرنے والا سیادت کرنے والا امامت کرنے والا رہنماء اس کو امام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلام تو اللہ میں نے مان لیا کب ماں باپ کی مانے گا کہ نہیں آپ کی کب نمرود کی مانے گا کہ نہیں آپ کی کب برادری کی مانو گے کہ نہیں آپ کی کب نفس کی مانو گے کہ نہیں آپ کی بی بی کی مانو گے کہ نہیں آپ کی بچے کی مانو گے کہ نہیں آپ کی یہ چھ سات مرحل آجاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مرحل پہ اسلام تو پھرے گاڑ دیئے اللہ میں نے مان لیا تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا دیا اگر ابراہیم تو نے اسلم کی آواز کی لاج رکھی جو آسمان سے اترے واضح اسلم مانو اور تم نے کہا اسلم تو مان لی تو اس کے سلے میں میں نے تمہیں کائنات میں امام بنا دیا اور امام بھی ایسا کہ آج تک دنیا کے تمام مذہب ابراہیم علیہ السلام کی کہ تمہاری زندگی میں ابراہیم کا طریقہ بڑا شاندار ہے وہ کیا ہے تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسلم تو کہو مجھے اقبال نے کہا تھا نا آگا اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحام مقصود ہے وہ اس لیے تھا کہ اب اس وقت سنم کا دہہ ہے جہاں لا الہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دہہہ جہاں اقبال کہتا ہے کہ اس وقت آواز آسمان سے اترتی ہے اسلم تو کہ مسجد میں آؤ اسلم تو زکاة اسلم زکاة تو اسلم حج کرو اسلم سچ بولو اسلم اچھے اخلاق کرو لیکن سنم یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے اس اسلم کی آواز اترتی ہے نیچے ملت ابراہیم میں بہت کم لوگ ہیں جو اسلم تو کا جواب دیتے ہیں اللہ ہم نے تیری مان لی اور اگر مانتے بھی ہیں تو عبادات میں مانتے ہیں معاملات میں نہیں معاملات میں مانتے ہیں اخلاقیات میں نہیں اخلاقیات میں مانتے ہیں معاشرت میں نہیں معاشرت میں مانتے ہیں پھر یقین میں نہیں مانتے ہیں پوری طرح مان لینا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحام مقصود ہے تو ناظرین ماہ رمضان اس حوالے سے شاندار موسم ہے کہ اس میں اس لمتوں کے منظر قیم کے جا سکتے ہیں اس وقت جو دنیا میں امامت پہ دعویٰ کرنے والی امت ایک تدا کی آخری صفح میں جا کے کڑی ہے جسم والا لباس ان کا ادارہ ہمارے تعلیم ان کے ایوان ہمارے حکمران ان کے اور عدلیہ ہماری قوانین ان کے بازان ہمارے مصنوعات ان کے دماغ ہمارے سوچی ان کے جسم ہمارے لباس یہ جو اس لیے اس کا سبب یہ بنا تھا کہ اس امت کے افراد نے صدیوں قبل ان دو لفظوں میں سے دوسری لفظ کے پہلے لفظ آج بھی آسمان سے صدا ہوتر رہی ہے آرہی ہے صدا اکنہ کن فیقون آسمان سے صدا اب بھی آرہی ہے اسلم اسلم از قال اللہ رب وہ اسلم اسلم کی آوازیں اب بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں جو ابراہیم کے اسوہ پہ چلتے ہوئے اسلم تو کہیں تو ناظرین آئیے ماہ رمضان میں میں اور آپ تدریجاً اسلم تو کہیں آنکھوں کے حوالے سے زبان کے حوالے سے سوچوں کے حوالے سے جذبوں کے حوالے سے آمد و خرچ کی حوالے سے لینے دینے کی حوالے سے نفع نقصان کی حوالے سے ہمارے تاجر اسلم تو کہیں ہمارے کاشتکار اسلم تو کہیں ہمارے ملازم اسلم تو کہیں کہ ہم نے مان لیا ماننی تو ہے یہ تو ناگذیر ہے لازم ہے انسان کسی کی ماننے بغیر دن میں ایک قدم بھی آگے نہ اٹھا سکتا آگے چلنا ہے تو دماغ کی مانتا ہے آنک کی مانتا ہے زبان کی مانتا ہے خبر کی مانتا ہے نظر کی مانتا ہے ماننی انسان کی مجبوری ہے جس طرح سانس انسان کی مجبوری ہے پیاس انسان کی مجبوری ہے کھانا انسان کی مجبوری ہے نید انسان کی مجبوری ہے اسی طرح کسی نہ کسی کی ماننا یہ اسلام کی مجبوری ہے انسان کی مجبوری ہے تو ناظرین باہر رمضان بڑا گورڈن چانس آگئے اللہ نے صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ حیات کے ساتھ اللہ نے مہینہ دیا اس میں کچھ نہ کچھ تو اسلمتوں کے منظر میں اور آپ قیم کریں ہم مکمل اسلم کے جواب میں مکمل کہتے ہیں اللہ ہم تیری نہیں مانتے اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اوپر ترہن ترہن کی پریشانی آ چکی ہیں آئیے مہرمزان کی بابرکت منور پاکیزہ اجلی مستجاب گھڑیوں میں اللہ سے افتاری اور سہری کے وقت اسلمتوں کی فریاد جو صدیوں قبل ابراہم علیہ السلام نے جواب دیا تھا اس جواب کی توانائی مانگیں توفیق مانگیں اللہ سے اور جس دن اس امت نے اسلمتوں کے مقام پہ آگی اسی وقت غیب سے اعلان ہوگا اینی جائلو کل انہ سے امامہ اوہ ہم نے تمہیں ٹیکنالوجی میں اور سنترفت میں اور خلا میں اور فضا میں اور سیاست میں تمہیں دنیا کا امام بنا دیا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسلم کے جواب میں اسلمتوں کہنے کی توفیق نصیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ